ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویسے تو بہت سارے چیزیں ہیں لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اب کی ویڈیو میں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ سافٹویئرز جو ہے مارکیٹ میں اویل ہیں ان میں سے چند ایک سافٹویئرز میں نے بھی یوز گئی ہوں ہیں لیکن ایک اچھی پروفیشنل لیول کی ویڈیو بنانے کے لیے میں نے سوچا کچھ جو ہے وہ پروفیشنل سافٹویئر یوز گیا جائے تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ایڈاپ پریمیر پرو سی سی ٹو تھاؤزینٹ ٹوئنٹی جو ہے وہ میں یوز کرتا ہوں لیکن میرے پاس جو سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ایڈاپ پریمیر پرو ٹو تھاؤزینٹ ٹوئنٹی کو انسٹال کرنے اور اس کو چلانے کی کیونکہ جو ایڈاپ پریمیر کے لیے ریکوارمنٹ ہے وہ منیموم سسٹین جی بی ریم وید ہائی پرفارمنس پروسیسر کی ہے تو یہ سب میں نے گوگل کیا تو ایڈاپ پریمیر پرو کی ریکوارمنٹ کے بارے پتا چلا کہ اس سسٹم ریکوارمنٹ اس کے لیے کونسی ہے کیونکہ اگر یہ ریکوارمنٹ پوری نہ ہو سسٹم میں تو ایڈاپ پریمیر پرو جو ہے وہ انسٹال بھی نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ ویڈیو رینڈرنگ کے لیے بھی جو ہے وہ ریکوارمنٹ ہے بھی سسٹم کی ہے سو اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور کافی سارے سسٹم سرچ کرنے کے بعد آئی ایف ڈیسائیڈڈ ٹو پرچیز زیون فور ٹوئنٹی برک سٹیشن فار رینڈرنگ ویڈیوز ایٹ اٹ آپ پریمیر تو نیکس ٹیپ تھا کہ یہ مشین جو ہے کہاں سے پرچیز کی جائے تو میں نے اور عبدالحمن نے اپنے ڈسٹرک کی تو تقریباً تمام شاپس جو ہیں وہ چھان ماری ہمیں ایسا سسٹم جو ہماری ریکوارمنٹ تھی جس طرح کی اور جس طرح کی ہم پرائس بھی دیکھ رہے تھے تو ویسا سسٹم ہمیں اپنے ڈسٹرک میں تو نہیں ملا تو کراچی لاہور اور کافی سارے سٹیز کی مارکیٹس میں کنٹیکٹ کیا کہ ہمیں اچھی پرائس مل جائے اور جس طرح کی ریکوارمنٹ ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے تو فیصلہ بعد میں اشتیاغ بھائی کا ہمیں کنٹیکٹ ملا اور ان سے رابطہ کیا تو جس طرح کا سسٹم ہم چاہ رہے تھے اشتیاغ بھائی ویسا سسٹم جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے تھے اور ان کی جو پرائس تھی وہ بھی ریزنیبل تھی تو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ میں جاتا ہوں فیصلہ بعد اور اپنا اور عبد الرحمان کا جو کمپیٹس سسٹم ہے وہاں سے میں لے کر آتا ہوں تو ٹرین سے آن لائن بوکنگ کے بعد میں روانہ ہو گیا گھر سے فیصلہ بعد کے لیے تو میں کانپور پہنچ چکا ہوں اسٹیشن پر اس وقت تقریباً کوئی چار بج رہے ہیں اور ہماری جو ٹرین ہے اس کی ٹائمنگ ہے چار بج کے پانچ منٹ لگتا ہے ٹرین کچھ لیٹ ہی ہے تو ابھی میں یہاں بیٹھ کر بیٹھ کرتا ہوں موسیقا ملتان کینٹ سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور تھانڈی یہاں پر بہت زیادہ آئے سردی لگ رہی ہے کافی اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر کھانے کو کیا ملتا ہے ملتان چکے ہیں رات کو تقریباً ڈیٹھ سے دو بجے میں فیصلہ بات پہنچ گیا تو وہاں پر میں نے جانا تھا اپنے ایک سٹوڈنٹ کے ہاؤسٹل میں رات گزارنی تھی لیکن اسٹیشن سے تقریباً جو ایگری کرتل یونیورسٹی ہے وہ کوئی تھرٹین کلومیٹر کے ایباؤڈ ڈسٹینس پہ تھی تو اتنا سفر جو تھا اس کے لیے ایک ہی آپشن تھی وہاں پر رکشہ مل سکتا تھا تو جب میں ہاؤسٹل پہنچا رات وہاں گزاری صبح پھر وہی رکشوں کے چکر میں اشتیاق بھائی کے پاس پہنچے نہ تھا تو لیکن میں نے تو بہت ٹرائی کی اور میں نہیں پہنچ سکا ان کے ایڈریس پہ تو ایک جگہ پہ میں رکھا رہا اور اشتیاق بھائی خود آئے اور مجھے وہ لے کر گئے اور اتنے میں ایک اچھا ہوا کہ اشتیاق بھائی نے فیصل آباد کا بھی مجھے ایک ٹور کروا دیا موسیقی فیصل آباد کا کلاک ٹاور ہے یہ اور یہ اس پر لگی ہوئی کلاکس کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ جو بزاریں ہیں جس بزار سے بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کو کلاک ٹاور جو ہے نظر آئے گا موسیقی موسیقی تو جس سٹی کا تقریباً تھوڑا سا شارٹ ٹور کرنے کے بعد میں اشتیاغ بھائی کے ساتھ ان کے گھر والے سٹور پر پہنچا تو سٹور کا کچھ انوارمٹ ایسا تھا کافی اچھے سسٹم اشتیاغ بھائی نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے کنٹری کے ڈیفرنٹ سیٹیز میں آن لائن بھی سسٹمز جو ہے وہ آرڈر پر بھیج دیتے ہیں سسٹم تقریباً سیٹ کرنے اور اس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے میں نے واپسی کا ارادہ بنایا اور واپس تقریباً کوئی سات بجے کی میری ٹرین تھی اور میں ٹائم پر سٹیشن پہنچ گیا موسیقی 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 چلنے چی ٹرین آگئی اور کافی تھکاوڑ بھی ہے مجھے سارا دن کی اور میں واپسی کو نکل گیا خانپور کی طرف اور اباؤٹ سیمن آرز کی ٹریبلنگ کے بعد میں خانپور پہنچا جہاں عبد الرحمان جو ہے وہ رات کو مجھے لینے کیلئے آئے ہوئے تھے اسٹیشن پر اور ان کے ساتھ گھر آ گیا that was all about the story of my computer system so bye اللہ حافظ یہ کون سا چھو گیا GDS